بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا ممنون ہوں منسٹر لائیو سٹاک محترم جناب ابراہیم مراد صاحب کا سیکریٹری لائیو سٹاک محترم جناب محمد مسعود انور صاحب کا کہ وہ آج ڈی سی ایف پاکستان کے آفیس تشریف لائے اور ایسوسییشن کے جو بھی تحفظات تھے جو ایشیوز تھے لائیو سٹاک سیکٹر کے حوالے سے وہ ہم سے ڈسکس کیے اور انہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کیا اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہ تمام ایشیوز کو انشاءاللہ حل کریں گے اور میں یہ بھی بتا دوں تمام میرے فارمر بھائیوں کو کہ منیمم پاسچرائیز ایک کے حوالے سے بھی ہماری محکمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی باتچیت ہوگی اور انشاءاللہ اس پر مل جل کے لائے عمل بنائیں گے اگر ہم منیمم پاسچرائیز ایک کو نہ روک سکے تو کم از کم ہم ان کمپنیز کے برابر کھڑا ہونے کے لیے ہم محکمے کی مدد سے اس نظام کو لانے کی کوشش کریں گے جس کی بنیاد پہ یہ کمپنیز ہمارے تازہ دودھ کو ہٹ کرتی ہیں اسے گندہ کہتی ہیں اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب محکمہ لائیو اسٹاک سندھ محکمہ لائیو اسٹاک بلوچستان اور محکمہ لائیو اسٹاک خیبر پختونخواہ یہ چاروں وطن عزیز کی ترقی کے لیے ان کے تمام منسٹرز کام کریں گے فوٹ انڈ ماؤت ڈیزیز کو وطن عزیز سے ختم کرنے کے لیے موکر فری ڈیزیز زون ڈیکلیئر کریں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو دنیا بر میں بحال کرائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پہ گمزن کریں گے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر مجھے اور منسٹر صاحب کو آج بلایا اور جو آپ نے ہمارے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں جو اسوسیشن لائف ساک سیکٹر کے لیے کام کر رہی ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسوسیشن کے تمام ممبران کو اور مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جو سوچ ہماری ہے وہی اسوسیشن کی ہے یا جو اسوسیشن کی سوچ ہے وہی ڈپارٹمنٹ کی سوچ ہے کسی جگہ پہ بھی ہمیں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا اور جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ نے سجیشنز ہی ہیں ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنا لوکل جو بریڈ ہے اس کو پیزرو کریں اور اس کو پرابیگیٹ بھی کریں خاص طور پہ بفلو ہمارا ایک ایسا اینیمل ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم اس کے لیے اگر کوئی پروپیگیشن کے لیے اس کی امپرویمنٹ کے لیے کوئی ورکشاپ کوئی دین مناتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ایک افرٹ ہوگی چونکہ آپ نے اس کو اناؤنس کیا ہے تو میرا اس میں آپ کو نمبر ون پہ تو اخراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ایک اچھی کاوش شروع کیے اور اس کو کنٹینیو کیجئے گا ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے اس میں ہر قسم کا تعاون کرے گا اور اس سے بڑھ کے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بفلو کے دودھ اور اس کی پریزروینشن کے لیے جو بھی فیلڈ ایول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے چینل کے ذریعے اس کو میسج کو عام کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ اس کو ایک ریئر اینیمل کے طور پہ یقیمتی جانور کے طور پہ وہاں پہ پالیں اور اس کی پرڈکشن کو بڑھائیں یہ آپ کی فیوچر میں بہت بڑا ایک ایسٹ ہوگا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ہم آج تک صحیح معلومے جانچ نہیں سکے اور جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ملک پرڈکشن کے لیے کیٹل سائٹ پہ ہم نے امپروف کرنا ہے وہ یقیناً ہم نے کرنا ہے لیکن بفلو سائٹ پہ بھی ہمیں اس اتنی ہی محنت اور اتنی ہی جستجو سے کام کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ چین سے ہماری آج بھی کوسٹ ون فیفت ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے ایکسپورٹ کر کے چائنا جو ہے وہ ملک جو ہے سپلائے کرنا چاہتے ہیں اور جی سی سی کنٹریز ہیں سعودی عرب ہے اس میں جو محمد بن سلمان ہے انہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی اس میں ٹسٹڈ ہیں ویڈ کے اندر ڈیری آئٹنز میں مزید ایٹسٹر ایٹسٹر ایٹسٹرا تو یہ کہ اب میرا خیال سے یہ تاریخ کا ایک ایسا موڈ ہے کہ ہمیں جو ہے جیسے کہتے ہیں کم اور کسنے کا وقت ہے اور ہم نے دیکھنے کہ یہ جو دنیا مائی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو underestimate کر کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہتے ہیں کہ گھر کی موڈی ڈال برابر تو دنیا ہم آئی طرف دیکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اربوں ڈالر آپ کے ادھر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ہم یہ ساری اپنی جو ضروریات ہیں جو پوری کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہمارے اینڈ میں کیا ہے ہم سے مطلب حکومت اور آپ کے ہم نے کوئی پانچے ابھی انیشیٹیوز لارے ہیں ہمارے جو وزیرالہ صاحب ہیں انہوں نے تقریباً تین چار ملاقاتیں اس پر رکھی ہیں لائف ٹاک پر اور انہیں کہے کہ آپ ایک پیکج لے کے آئیں پانچ ارب ہو دس ارب ہو آپ بتائیں کتنے پیسے چاہیے آپ کو آپ فری ویکسینیشن کریں ڈیزیز کو کنٹرول کریں ٹیک ہے آپ فارمرز کو روڈ گراس کے سیڈز دیں ٹیک ہے ہائی پروٹین گراس کے فری سیڈز دیں تاکہ جو ہمارے جانور ہیں وہ دو تہائی جو ہے وہ سمجھیں ادھر ادھر سے کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک تہائی وہ چارہ کھاتے ہیں اور اس چارے میں بھی پاکستان کے وہ نیوٹرینٹس نہیں ہیں جو ان کو ملنے چاہیے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایک ہم پیکج دانا چاہ رہے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ ویکسینیشن کو ہم اپنی جو ہے اس کو مزید انپروو کریں نمبر تھری یہ ہے کہ ہم بریڈ کے اوپر ایک پلین لارے ہیں اس میں یہ کہ اب ہماری بفلو تو ہے لیکن جو ہماری سمجھیں کیٹل ہے نا کاؤ جو ہماری اس کے اندر کوئی بریڈ نہیں وہ نون ڈسکرپٹ ہے تو ہم چاہیے رہے ہیں کہ دس لاکھ آرٹیشل انسیمنیشن کا ایک پروجیکٹ لے کے آئیں جس میں ہم چھ لاکھ کو ڈیری پہ لے جائیں آسٹن فریزن کی طرف اور ہم باقی جو چار لاکھ ہے اس کو لے جائیں برامن کی طرف تاکہ وہ بیف کی طرف میٹ کی طرف چلی جائے اور یہ ہمارے مجھے آئے پہ جو ہے وہ کچھ عرصہ ہوا ہے لیکن اور اگر میری کوئی آپ کو بات جائے وہ کم علمی کی وجہ سے میری ذاتی وہ صحیح اگینس ڈا فیکس لگے تو آپ میری جو ہم برملا اس کا عزار کریں گے ہم نے دیکھا کہ ایکس ون ہے نا اس میں تقریباً وہ پندہ سے سولہ لٹر تک کی یلڈ ہے اور مجھے جو بتایا گیا کہ ہمارا جو ابھی وہ پانچ اچھے لٹر پہ ہے تو اس سے جو ہے اندازن اب ہوں سے آپ بہتر بتا سکیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ فارمر کے ایک پر انیمل جو ہے مہانہ ایک لاکھ اندر میں اضافہ ہو سکتا ہے پر انیمل یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ ہماری پلیننگ ہے ہم سوچ رہے ہیں تو اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کی سوسیشن ہے ہم چاہیے رہے ہیں کہ بھاولپور کے پاس ہمارے پاس پانچ لاکھ اکڑ جگہ ہے تو ادھر جو ہے ہم پانچ پانچ سو اکڑ کے لوگوں کو فارم دیں کہ وہ ادھر آئیں اور وہ زمین لیں اور وہ ڈیویلپ کریں اپنا ڈیری اور سارا کچھ سسٹم اور اس کے ساتھ ہی ایک چاہنا انڈسٹریل سٹیٹ ہے جس کو ہم ڈیسپنیٹ کر رہے ہیں فوڈ پروسیسنگ کے لیے جس میں یہ ہے کہ باقی آگے جو فردر اس کے پروسیس ہوتے ہیں فرض کریں کہ انہیں کرین بنانی ہے چیز بنانی ہے پیکنج ملک ہے وٹیور سکتر سکتر سپلائی فکسٹ ہوکے آپ کے بائیر بھی ہو پروڈکشن بھی ہو رہی ہو ویلیو ڈیشن بھی ہو تاکہ پوری ایک جسے کہتے ہیں ان ٹو انڈ جو ہے وہ مینجمنٹ اس میں باری ہو اور ہمیں آپ سے بھی جو ہے وہ سننا ہے کہ بھئی آپ کی کیا کیا چیزیں جس پہ جو ہے وہ ہمیں ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اسسٹ کر سکتے ہیں پورا ڈیپارٹمنٹ ہے تو ہمارے جتنا بھی ہے ہمارا تقریبا پنجاب میں پندرہ ہزار کا فیلڈ سٹاف ہے یہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو جس طرح بھی آپ چاہے ان سے کام لینا ہم انشاءاللہ ان کو دہیت کریں گے اور سکتے ہیں آپ بھی میرے رہا سے رستے میں ہی ہیں جی دو چاہے میں پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے میں انہیں پہنچ گئے ہیں